ہیلو فرینڈز آج ہم بنائیں گے کیسر اور عام کی لسی بہت ہی اچھی ریسیپی ہے گرمیوں کے موسم میں آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیے اس بردست ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا ہلکا گرم پانی لیں گے اور اس کے اندر ہم کیسر شامل کر کے ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے پانچ منٹ بعد اس میں کلر آ جائے گا تب تک ہم دوسرا سٹیپ فالو کرتے ہیں میں نے ایک عام لیا ہے کیونکہ مجھے قریب تین سے چائے گلاس بنانا ہے اور اس کے بعد اس عام کو ہم چھیل لیں گے دھیان رکھیے گا عام ٹائٹ ہونا چاہیے تب اس کا چلکہ آسانی سے اتر جائے گا چلکہ اتر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پیسز کرنا سٹارٹ کر دیں گے ہمیں گہرہ کٹ لگا کر عام کا ایک بڑا تھا پورشن الگ کر دینا ہے اور اب ہم اس کے پیسز کریں گے ہمیں نارمل تھا اس کے پیسز کرنا ہے کیونکہ ہمیں انہیں مکسر میں چلا لینا ہے تو شیپ سے کوئی میٹر نہیں ہے جس طرح سے آپ چاہیں انہیں چھوٹا چھوٹا کٹ لیجئے اس طرح سے ہم کٹ لیں گے دیکھیں ہمارا عام ٹائٹ ہے اس لئے یہ آسانی سے پیسز میں کنورٹ ہو رہا ہے ورنہ اسے پیسز کرنے میں تھوڑی دکت ہوگی پیسز کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ کو فالو کر دیں گے ہم نے عام کے سارے پیسز کر لیے ہیں اب ہم ان پیسز کو مکسر کے جار کے اندر ڈال دے دیں مکسر کا میں نے بڑا والا جار لیا ہے اس کے اندر میں عام کے سارے پیسز کو ڈال دوں گا اور اسے ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا کرڈ میں نے یہاں 125 ایمل کرڈ لیا ہے دیان رکھئے کہ دہی میٹھا مل جائے تو بہت اچھا ہے اب ہم اس کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے قریب پونہ کپ دودھ دودھ ہم نے ہلکا سا گرم لیا ہے اگر نارمل ہو تب بھی کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد ہم نے بادام کی پیسز شامل کر دینے ہیں اور اب ہم اسے ایک منٹ کیلئے مکسر میں چلا لیتے ہیں مکسر میں ہم نے چلا لیا ہے اب یہاں ہمارا عام گاڑا ہے اس کے اندر تھوڑی سی چینی ایٹ کریں گے میں چینی کا کم یوز کر رہا ہوں آپ اپنے ٹیسٹ ریکارڈنگ چینی کا یوز زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کیسر والا پانی شامل کر دیں گے اور بہت سارے آئس کیوبز اور اسے مکسر میں چلا لیں گے دو منٹ چلانے کے بعد ہماری زبردست کیسر کیلسی تیار ہو چکی ہے کیسر منگو کیلسی بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے آپ کو دکھا دیا آپ بھی ایک بار ٹرائی کریے گا ریسیپی تھوڑی ہٹکے ہے بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں اب ہم اس میں باریک کٹا ہوا بادام شامل کر دیں گے اور بادام ملانے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے اندر کیسر شامل کر دیں گے اور دس منٹ کیلئے رکھ دیں گے تاکہ کیسر کا فلیور اس کے اندر سما جائے اس کے بعد اس کو پی لیں گے آپ بھی ایک بار ضرور بنایے گا بہت پسند آئے گی آپ کو پسند آئے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں چلی فرنڈز اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں ریسیپی دیکھنے کیلئے جو آپ نے وقت نکالا اس کے لئے آپ کا شکریہ